اچھے بچیاں ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ اگر کہیں کچھ اس طرح کی چیز ہوئی تو ہمارے پروٹیکشن کرنے کے لیے آپ موجود ہیں جو یہ واقعہ ہوا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں ہے باقی ساری یونیورسٹیز میں ڈرگز کے بچوں کی خودکشی کے اور اس طرح کے چھوٹے موٹے سکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں تو کیا کہیں گے کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے اسلام علیکم پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا اور جیسے میم نے کہا کہ اس کو کنڈیم جتنا بھی کیا جائے اتنا کم ہے بیسیکلی میم جو میں اس کو جس طرح سے دیکھتا ہوں وہ جیسے ابھی پینل جو بات چیت کر رہا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے بیسک مہرکات کے اندر جو بلیک میلنگ کے لیے ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اس میں سے میم چیز جو ہے وہ آپ کو ڈرگز ملتے ہیں کہ بچوں کو بلیک میلنگ بلیک میلنگ سے ڈرگ کی عادت اور ڈرگ سے پھر آگے جہاں تک پیل لے کر کے جائیں میرا اس میں یعنی میں استعداد جو کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا بیسیک کام گھر سے شروع ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونکیشن گیپ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے جو بچے ہیں انہیں اس چیز پر کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ اگر اپنے پرابلمز جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے شیئر کریں گے تو وہ اس کا حل یا اس طریقے سے کوئی چیز چلی جائے گی سو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ اتنا قریب کریں اتنا ٹرسٹ ڈیویلپ ہو کہ جہاں پر چھوٹی سی جو گلتی جہاں پر پہلی جو بلیک میلنگ ہوئی سموکنگ کے اوپر کیسنگ کے اوپر جو بھی اللہ ماف کرے تو وہ پیرنٹس سے جگہ ڈسکس کر لیتے تو یہ معاملات وہیں پہ رکھ جاتے ہیں لیکن پیرنٹس نہیں سمجھ رہے نا لیکن اب یہ مستقبل تو وہی بہلی بات ہے پھر یونیورسٹی انتظامیہ کا جو رول ہے بلکل جی اب آ جاتی ہے آگے یونیورسٹی کا اس کے اندر دوسرا پہلو میں آم کمینٹو دو یونیورسٹی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب یہ جو منس ہے ڈرکس کا یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے بچوں میں اور ہم انفارچنیٹلی ہماری جتنی بھی جو توجہ ہے وہ یونیورسٹی کے اوپر مرکوز ہو جاتی ہے کہ بچوں کو بکڑنا ہے اب جب تک روٹ کاس کو نہیں پکڑیں گے آپ اوپر سے درخت کے پتے اور ٹینیاں کارتے رہیں نیچے سے جو مافیا ہے وہ اپنا پانی دیے چلے جا رہا ہے ڈرکس کی صورت میں تو آپ بیس بچوں کو پکڑیں گے وہ پچاس اور تیار کر لیں گے لیکن جی مافیا جو ہے بغیر انتظامیہ کی مدد کے ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے بلکل جی میں اس چیز میں کہنے کو تیار ہوں کہ یہ جو مسئلہ جو میں نے ابھی تک ریٹ کیا ہے وہ یونیورسٹیز جہاں پر ہوسٹل فیسیلٹیز موجود ہیں وہاں پر یہ بیماری زیادہ ہو جاتی ہے لیکنی جو میں جس یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوں وہاں پر شکر الحمدللہ میں یہاں پر یعنی بچوں کے لیے تو پرابلم بن جاتی ہے بٹ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوسٹل کا نہیں ہے بکاز کلاسز کے اندر بڑا کمارا کنجسٹڈ ماحول ہوتا ہے جہاں پر جس طریقے سے بہاول فرقی بھی ہم بات کر رہیں گے ان تھاؤزنڈ سٹوڈنٹس ہیں اب وہاں پر اگر ایک بچہ آئیس لے کر کے سوری ٹو یوز ٹون پھر رہا ہے تو وہ صرف کیمرہ جو سیکیورٹی والا ہے اس میں نہیں آ رہا اور ہر بچے کے پاس موبائل ہے تو یہ چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں یہ بیسیکلی جو جہاں پر اگر آپ یہ آئیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بچوں کو شروع میں منٹل الیلرٹ کرتا ہے تھوڑا سا ویٹ لاز بھی ہوتا ہے اور بچیاں جو اس طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انہیں جو ویٹ لاز کا مل رہا ہوتا ہے بٹ آفٹر دیٹ وٹ ہیپنز کے جب وہ اڈکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی لائف لیکن وہ بات تو صحیح ہے جو اس کی آفٹر ایفیکٹس ہیں لیکن ندیم صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے انتظامیاں کس طریقے سے کنٹرول کرتی کیونکہ ہم نے سکولوں میں ہم یونیورسٹیز میں یہ ایک وبا کی طرح پھیل رہی ہے ہماری پوری یوتھ اس سے متاثر تو کیا اقدامات لینے چاہیے جس سے اس کی روک کام ان دو باتوں کے بعد اب میں یونیورسٹی کے رول پر آتا ہوں کہ یونیورسٹیز جو ہیں انہیں پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اس کے اندر again i would refer to my own university campsite الحمدللہ وہاں پہ ہم لوگوں کے at least 8 سے 10 ہمارے جو ہیں وہ کمیٹیز بنیویاں اور they are not on papers they are working like proctorial board جس کے اندر 65 to 70 پلس ہمارے members ہیں اور وہ اپنی classes کے بعد 24 hours i mean to say جو working time ہے اس کے اندر اپنے buildings کے اندر classes کے اندر cafeteria کے اندر اور جو لانس ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ ہم اپنے guards جو ہیں ان کو بھی ساتھ لگاتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی بچہ اگر کہیں پہ خدا نہ خاصتہ smoking ویپ یا کچھ اس طریقے کا ہے ہم وہی پہ روک لیتے ہیں we do not let them تو یہ پوچھ کچھ ہوتی ہے کہ کیسے آئی اس تک کیا یونیورسٹی کے اندر تو نہیں اس چیز کی بھی پوچھ کچھ کی جاتے ہیں میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ میکسیمم وہ یونیورسٹیز جہاں پر ہوسٹل کے ایشوز ہیں وہاں پر یہ یہ تو سکولز میں بھی مل رہی ہے آج کل کیونکہ یہ جو نیٹورکس ہیں بلکل جی ایشو صحیح میں آپ کی طرف ایک چیز ایڈ کروں گی کرنل صاحب کی بات سے جیسے کہا کہ انیورسٹیز میں بچے آتے ہیں